اچھا ہیلتھ اویرنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میں ڈاکٹر بلال سعید صاحب کے پاس ہوں میں آج جو آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ حیران کن ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں سے ہائی فو کہتے ہیں میں آئیو تھا میں سبیشیس سے ستانگ کر رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا سار آپ پہلی ٹرائے میرے پہ کریں یوجی جب ڈائیٹ ایکسسائز کرتے ہیں چیزیں چلی جاتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی لور چین جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے میری بلکل نہ ہونے کے برابرتی میں نے کہا سر ہائی فو ٹرائے تو کریں اب آپ کو ٹرائے کر کے دکھا اس وقت ہم ڈبل چین کو ختم کرنے کے لیے جو نون انویسیف پروسیجر وہ کرنے لگے ہیں جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے ہائی فو اس کے ساتھ بغیر کسی سرجری کے آپ وید مشین سنگل سیشن کے اندر جو چین ہے اس کو اور چیکس ہیں جو چبی چیکس ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں سر کی ایک مشین دکھائیں کون سی بلی ہے کیا ہے یہ بسیکلی یہ مشین ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ فیس ہو گئے آمز ہو گئے نیک کا ایریا ہے بریسٹ کا ایریا ہے لیکس کا ایریا ہے کوئی بھی ایریا ہے ایون لیمٹیڈ ایریا آف دا ٹمی آپ اس کو بھی اگر کچھ آپ کی فیٹ رہ گئی ہے اور پیشنٹ آپ کا سرجری کی طرف نہیں جانا چاہ رہا سرجری شائع ہے یا وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو نون انویسیو پروسیجر ہے ویری افیکٹیو ورل وائیڈ اور اس وقت ہمارے پاس یہ آویلبل ہے تو بیسیکلی یہ ایک گیجٹ ہے جو ایریا ہم مار کر دیں گے جہاں پہ ہم نے فیٹ کو سکین کو سبکٹینیس جو ٹیشو ہے جلد کے نیچے اس کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ اس کو سلم بھی کر دیتا ہے اور سکین کو ٹائٹ بھی کر دیتا ہے ریجیویلیڈ بھی کر دیتا ہے اور اس کو کتنے کتنے سیشن کرنے پڑتے ہیں اس کے یہ سال میں روٹین میں ایک سیشن کافی ہو جاتا ہے روٹین میں ایک کافی ہو جاتا ہے اور ریزارٹس اس کے اچھے ہوتے ہیں ریزارٹس اچھے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں فیو ویکس ٹو ثری مانس تک کیونکہ اس نے ایونچولی جو الاسٹین فائبرز ہے ان کو ری اورینٹیٹ کر کے ٹائٹننگ دینی ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن سال میں ایک سیشن کافی ہے اس کا بسیقلی جو جتنا بھی ایریا تو اس کو ہے نا کیونکہ جو ہینڈ پیس ہے جتنا ایریا اس نے کرنا ہے تو اتنے کا اپنے ایریا کو مار کر لینا ہے تو ان کو بلوکس میں آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہوتے ہیں اس ایریا کے حساب سے تو ان کا بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ آر ایڈی ماشاءاللہ کافی سلم ہیں جیم کی وجہ سے تو اس میں جو لیمٹیڈ ایریا رہ گیا ہے نا تو اس کو ہم کر سکتے ہیں تو سر آج کے لیے بڑا ان ہے خواتین بھی کراتی ہیں بہت اور مرد بھی جی جی دونوں کیونکہ یہ جو ڈبل چین کا ایریا ہے یہ اصل میں رہ جاتا ہے آپ کی ایکسسائزی سے تو یہ ریزیسٹنٹ ہوتا ہے تو اس ریزیسٹنٹ کیسز میں لائک ابڈومن کی جو فیٹ اینڈ پہ رہ جاتی ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے تو اس کو آپ اینڈ پہ کر سکتے ہیں دیکھو نازش بلکل پین لیس ہے کوئی پین نہیں ہے کوئی پین نہیں ہے کوئی آپ کو چھڑے کے نیچے نہیں آنا کوئی پین نہیں ہے اور یہ بلانس ایتھا وہی ہے جو جسم سے فالتو چھڑی نکال کے آپ اپنی چھاپی میں بھی ڈلوا سکتے ہیں وہ اپریٹیو ہوتا ہے اور یہ بلکل نون انبیسیل ہے یہ بھی بتا رہے تھے کہ جیسے کہ سکن میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ایکنی کے شوز ہیں ہاں پہ بھی آپ کو بیٹر کرنے کے لیے یہ ہے تو جاند ہے جو جو جاند ہے خیز میں جاندی ہے انسان ان ، جیسے اور ان کا ہمڈ بہت اچھا ہے تو بے اللہ گے ایکنڈ بلال کو میں پچھلے دس فندرہ سال سے جانتا ہوں جاند تھا کہ تمہاری لسا سکل رو سے ہوگا اور ایکنڈ بہت نیمی دور سے فائدہ ہی ہے اور ایکنٹ ٹی ماتے گی ایکنٹ ٹی ماتے گی بیسکی حقیقت جسٹیس کو ہمیں یونی فارم ذرا سپریڈ کر لیں اور نالس آپ ایک سپریڈ بھی کرتی جائے یہ اب جیل ہماری انیفارملی ہماری آ چکی بھی ہے اب جو ایریاز مارک کے تھے ان پہ ٹارگٹ کر کے شوٹس دے رہے ہیں سر یہ شوٹس دے رہے ہیں بیسیکلی آپ سکرین پہ بھی دیکھیں گے کہ جیتنا ایریہ ہم نے اس کو مار کیا ہوا ہے تو اس میں وہ ایریہ ریڈ ہوتا جا رہے ہیں یہ بیسیکلی یہاں الٹرسون کی طرح ہے بیسیکلی فوکسڈ الٹرسون کی یہ لائٹ ہے ٹھیک ہے نا ابھی جہاں پہ ہم نے فوکسڈ ایریہ پہ رکھا ہے تو ابھی ہم نے دیکھا ہے تو یہاں پہ شوٹس ہم نے ڈالا شروع ہے تو ریڈ لائٹس نے پہلی لیئر پھر ہماری نیکس لیئر سیکنڈ لیئر شروع ہوئی ہے پھر تھرڈ لائن شروع ہو جائے گی اور پھر فورت اور فیفت اس میں ڈیفرنڈ ہائتے ہیں سکن کے لئے ڈیفرنٹ ہے اور انڈرلائنگ جو سکن کے نیچے ٹیشو ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ہر ریجن کے لئے ڈیفرنٹ ہے سو سر اس مشین سے اس والی مشین سے اگر سف ہم ڈبل جن کے الاوہ اور کیا 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 جاستہ ہے وہ جو اکثر ڈھلی بھی سکتن ہوتی ہے ایج کے لیے جو خواتین جو بوڑھی نہیں ہونا چاہتی دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ایریہ ہوگا تو اس کے لیے تو آپ کے پاس لائپوسکشن یا اس طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یا ٹمیٹا کیا سرجکل ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیمٹیڈ ایریہ ہے بازو لٹک گئے ہیں جس کے لیے ہم روٹین میں سرجکل کرتے ہیں لور بیلی ٹائٹ کر سکتے ہیں اور بریس کے لور بارٹ تو وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ڈیفرنٹ ایریہ ہیں تو ان کے لیے بہتری ہیں بجائے کہ آپ تھیٹر میں دیکھ جائیں کٹ لگائیں لائپو کریں تو اس سے انہا آپ سارا کچھ اس کو کر سکتے ہیں ابھی ہمارے یہ شوٹس ہو رہے ہیں ہاں روٹین میں ہم ڈیفرنٹ کیٹریجز یوز کرتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیفت کے لیے ہیں یہ 1.5 ڈیفت ہے یہ 3 ہے ٹھیک ہے وہ جو ابھی ہم نے کیا تھا وہ 4 والا تھا تو یہ 3 ڈیفرنٹ لیوز پہ جا کے اکارڈنگ ٹو کہ آپ نے فیڈ کرنی ہے مسل کو کرنا ہے سکن کو ٹائٹ کرنا ہے تو فیڈ کے لیے روٹین میں 3 کرتے ہیں سکن کے لیے 1.5 ہے اور اگر تھوڑا سا نیچے سب فیڈ مسکلر ایریہ میں تھوڑا سا ٹائٹنیز کرنی ہے تو پھر 4.5 والا کرتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی لیمٹیڈ ایریہ جہاں پہ نیچے انڈالائنگ مسل کو بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی ہے 13 والا تو صاحب میں پہلے جو یوز کیا تھا وہ کسی ایریہ وہ 4.5 تھا وہ فیڈ سے تھوڑا سا لوگر پارٹ جی دی اب ہم جو ایریہ ہے اس پہ جائیں گے تو یہ تمام ایریہ کو 1-2 ٹائم 3 ٹائمز آپ کرتے ہیں آپ کیسا حسوس ہو رہا ہے بلکل بہت اچھا ہے کوئی کھچاؤ کوئی چھبھن نہیں 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 کوئی برنگ سنسیشن میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اور یہ اتنا کوسلی بھی نہیں ہے لوگوں کو کرانا چاہیے trust me اور یہ صرف میں اس لئے کرا رہا ہوں کہ میں خود تجربہ کروا رہا ہوں اپنے اوپر اور میں بتا رہا ہوں کہ ایسے کمپیٹنٹ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں بتاتے ہی نہیں ہے کرتے ہی نہیں ہے information ہی نہیں ہے اب یہ جو ہم کونسیلئر فوکس کر رہے ہیں یہ 3 والا ہے جو فیڈ کو کر رہے ہیں دیکھو نازش ابھی سر بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون تھی ان کے چھاتی بہت بڑی تھی breast بہت بڑے تھے تو اس میں پھر spine کے problem کیونکہ وہ آگے لٹکتے ہیں پھر spine کے problem شروع ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہ treatment کس طرح کرتے ہیں سر وہ basically surgery سے آپ اس کو جتنا ایک youthful breast یہ سائز وہ آپ اتنا کر دیتے ہیں باقی آپ اس کو remove کر دیتے ہیں صحیح تو اس میں یہ ہے کہ shape maintain ہو جاتی ہے جو neck pain ہے back pain ہے shoulder کی pain ہے پھر laceration ہو جاتی ہے maceration ہو جاتی ہے تو وہ سارے چیزیں اور many a time psychological بھی ایک بڑا social embarrassment ہے کہ بہت بڑے breast تو وہ ان کو cover کرنا پڑتا ہے تو وہ سیٹر ہو جاتے ہیں سارے چیزیں دیکھیں کیا کیا علاج مجود ہے ہم لوگ بس کراتے نہیں ہیں اپنے آپ کو time نہیں دیتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے آپ کو time نہیں دیتے ہیں وہ awareness بھی نہیں ہے کیا کیا چیزیں possible ہیں تو وہی بات ہے کہ this is a source this video is a source of information کہ یہی چیزیں procedures available ہیں تاکہ آپ cosmetically socially اپنے آپ کو free حسوس کر سکو اور اپنے آپ کو socially acceptable easily کر سکو اور بہت طریقی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ express نہیں کر پاتے کئی دفعہ لوگ ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں ہر چیز میں cut لگے گا بیوش ہونا پڑے گا تو ایسی چیز نہیں ہیں تو non-invasive چیزیں available ہیں اب comfortable آپ آتے ہیں بیٹھ کے procedure کر آکے اور گھر چلے گئے اور یہ costly بھی نہیں ہے سر بتائیں زرہ cost کتنی ہے لوگوں کو پتہ تو لگے کس چیز کی کتنی cost تو یہ ہے کہ جو ہائفو ہے وہ 30 to 50 thousand per section cost کرتا ہے تقریبا 30 سے 50 ہزار تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور procedure کی ذرت نہیں پڑتی اور بتائیں سر ہم نے پوچھا تھا چربی کہیں کھیں بھی نکلوا کے بھی ملتان کے اندر تو لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ میکسمم چلا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو بیسٹ option ہوتا پھر پیشنٹ کو دے دیتے پیٹ سے چربی تو نکال رہے ہیں کھیں اور یوز ہو نہیں ہے اس کا option بھی دے دیا تمیٹا کے جو پلاسٹی ہو رہی ہوتی تو کوشی کرتے ہیں لائپا سیکشن کر لیں تھوڑی سیکشن ریجووینیشن کے لئے اگر فیس میں کہیں ڈلنی ہے میرا ہائی فو کرے پیٹ کی چربی کا بھی ہو سکتا ہے کھولوں کی بھی عورتوں کی ہم بھی اورینٹیڈ کرتا ہے ٹائٹ کرتا صحیح صحیح چلے چلے جناب یہ ہو گیا اور شکریہ ڈاکٹر بلال اچھا ان کے پاس ہیر کی بھی بڑی سری ہیر کی 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 مشین ہے لیزر ہے جس میں ٹرپل ویولیس پہ جا کے جو مشین ہے وہ اٹھ کرتی ہے تو جس لیزر کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے اس فقط پہلے لیمیٹیڈ ہوتی تھی پتکلر لیزر خرچہ کیا پر سیشن جیسے آپ فیس 5 to 10 thousand charge ہوتا ہے لیمز 10 thousand ٹوٹل پاڈی تو اتنے مہنگے تو نہیں مہنگے ارون 50 thousand ہے اکسر جو ہیں وہاں پہ چھوٹے سوٹے جو روح آٹ آئی بال ہوتی خاطبات اس کے وقت پہ ٹھیک نکل آتے اس یہ ترون اس کی سوچ میں بندہ کیا کرائی نہیں اس میں ہوتا ہے کہ کسی کے ایک ایریا میں بال نکر رہے ہیں جس ویلنگز کے باقی ایریا میں بھی آئیں اور بالوں کی میں پیشنو کہتا جب میکسیم بال آپ کے آلی انتفاق آپ سیشن کریں اس کے دو تین سیشن بجائے ایک سیشن ہوتے بڑی لڑکیوں کے لئے ضروری چیز نازش کتنی جددت ہے کتنی ایڈوانسمنٹ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہر طرح کی سرجری آرہی ہیں جس سائیڈ ایڈوانسمنٹ نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے پہلے لیز آتی تھی بنگ ہو سکتا تھا یہ سیف ہے اور کونگ مشین اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے اس کا اینڈویز بھی کافی پور ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے اس میں آپ اگر ہوئے ہوئے بہت تھنڈا یہ بسی گلی آئیس کوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بلکل نیٹ فیل نہیں ہوتی پلس یہ سپریہ ہیں جس سے آپ نم کر دیتے ہیں مطلب بال بھی جائیں گے درد بھی نہیں ہوگا ریفریجیٹر بھی ہے مائنس ٹوئنٹی ٹھرٹی ٹمڈیچر بھی زبردست زبردست سر کیپ ڈوئنگ گریٹ ورک ویل ڈوئنڈ ڈاکٹر بلال سعید پلاسٹک سرجن ہمارے ساتھ تھے اسسسٹن پروفیسر ہیں اور یہ پاک اٹیلین برن یونٹ میں ہوتے ہیں سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویل ڈوئنڈ تینک موسیقی